بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا لیکچر نمبر نائن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے چھوٹا لیکچر ہوگا میری کوشش ہوگی کہ لیکچر زیادہ بڑے نہ بنیں تو لیکچر نمبر نائن اور آج ہم جون سے ایک سسکو کا بڑا امپورٹنٹ ٹول پڑھیں گے جو آج کل کے جو نئے نیٹورک انجینئرز ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں میں بہت کم یوز کرتا ہوں تو یہ ہے جس سسکو سرٹیفائیڈ کنفیگریشن پروفیشنل یعنی یہ آپ کے کہلو کہ گریفیکل یوزر انٹرفیس ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کے راوٹر کو کنفیگر کرنے میں تو شروع کرتے ہیں سسکو سرٹیفائیڈ کنفیگریشن پروفیشنل اور اگر آپ نے سی سی پی کی جون سے چھوٹی سی ٹریننگ لینی ہو اگر آپ کو ٹریننگ کا ایشو ہے تو یہ جون سے سسکو کی ہی ویب سائٹ کے اوپر ایک لنک پڑا ہوا ہے یہ سسکو کی ویب سائٹ پہ ایک فلیش سورٹ او فورمیٹ ہے جس کے اندر آپ کو ایک واک تھرو ٹریننگ سے گزارتا اور آپ کو بتاتا ہے یہ کنفیگریشن باہر ہے یہ یوں 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 کر کے کام کرنے بینگ سی سی این ایس سکیورٹی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سی سی پی کو کنفیگر نہیں کرنا کیا سی سی پی کی کنفیگریشن نہیں دکھائی اس کی اندر صرف ون کلک لوک ڈاؤن جو سا ہے مجھے یہاں پہ لوک بنانا چاہیے تھا ون کلک لوک ڈاؤن جو سا ہے وہ کنفیگر کروائے آپ سے کہ بھئی سسکو کے اندر جو سا ہے اگر آپ کو راؤٹر دے دیا جائے اور آپ کو کہا جا بھئی اسے لوک کرنا ہے اس کو بیس سیکیورٹی پریکٹیسز کے حساب سے جو سا ہے لوک ڈاؤن کرنا تو آپ کیا کروگے ٹھیک ہے آپ بجائے اس کے کہ گوگل پہ جا کے میری طرح دیکھو گے what are the best practices تو آپ سسکو سیٹیفائید کنفیگریشن پروفیشنل لوگے اور اسے کہو گے بھائی میرے تمام راؤٹر سے کنیکٹ کر لے اور ون پروسس لوک ڈاؤن کو کلک کرو گے وہ تمام جو سیکیورٹی آڈیٹنگ کی بیسٹ کنفیگریشن سسکو کے مطابق ہیں وہ ساری ڈیسیبل کر دے گا مگر اس میں آدھی سی زیادہ ایسی کنفیگریشن ہے جو آپ کے چنگیں بھلے نیٹ ورک کو جنسا وہ لوگ ڈاؤن کر دیں گی ٹھیک ہے مگر دوز آدھ بیسٹ پریکٹیسیز کیونکہ موسٹ آف دا ہیکس جو ان سے ہوتا ہے نیٹ ورک کے اندر یا آرگنیزیشن کے اندر وہ بیسٹ کنفیگریشن یا مس کنفیگریڈ ڈیوائسیز کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ پرسنٹیج ہے میرے پاس اس ٹائم رائٹ ناؤ سینس کی لیٹسٹ فگر نہیں ہے مگر کافی حد تک جنسی ہے وہ مس کنفیگریڈ ڈیوائسیز کی وجہ سے بھی ہیکس پرڈیوائس ہوتے ہیں اچھا یہ جو یہ جو لنک ہے نا یہ میں جو ان سے ہے انڈر یوسفل لنکس اردو آئی ٹی اکیڈمی کے پیج کے اوپر انڈر یوسفل لنکس کے اندر رکھ دوں گا آگے چلتے ہیں تو جنابے والا آپ کا جو لیٹسٹ آج دوہزار چودہ کے حساب سے جو لیٹسٹ آپ کا وہ بنتا ہے نا سسکو کنفیگریشن پروفیشنل سسکو سیٹیفائیڈ آگیا تو وہ ٹو پوائنٹ ایٹھ ہے بلکہ اس کے اندر ایکسپریس ورجن بھی آگیا ایکسپریس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے راوٹر کے اوپر بھی یہ سوفیر پڑھا ہوتا ہے سسکو کنفیگریشن پروفیشنل ٹو پوائنٹ ایٹھ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی لیب کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کی لیب بظاہر کے لیے کے لیے آپ کو ریال ٹائم راوٹر چاہیے ہوگا کیونکہ جی این ایس جنس ہے وہ کچھ سپیسیفک اوائسس کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میرا جی این ایس کا نالی جنس ہے بہت لیمیٹیڈ ہے تو سسکو کنفیگریشن پروفیشنل جنس ہے آپ کے جی این ایس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک راوٹر رکھنا پڑے گا راوٹر کو ایک کلاوڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا اور اس کلاوڈ کو آپ کے لیپ ٹاپ کا لین انٹرفیس دے دیں گے اور اس کے اوپر سی سی پی رن کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھئیہ تم راوٹر کو کنیکٹ کر دو یہ اگر آپ سی سی انہیں بھی یاد ہو تو ہم نے کیا تھا اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو یوٹیوب کے اوپر یہ گوگل کریں گے آپ کو کسی نہ کسی بندے کی ویڈیو مل جائے گی رننگ سی سی پی ویڈ جی ایناس ٹھیک ہے تو ایکشلی میں نے یہاں پہ یہ کیا ہوا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ نے پھر بھی سی سی پی پہ کام کرنا تو سی سی پی ڈاؤنلوڈ کریں سی سی پی نوملی سی سی اور لوگن کے ذریعے ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ڈیمو ورڈن رن کر لیں مگر ڈیمو ورڈن کے اندر انفورچنیٹلی آپ کے پاس سیکیورٹی آڈٹنگ ٹول نہیں ہوتا مگر میں آپ کو دکھا تو یہ بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو جی سی سی پی سپورٹڈ آپریٹنگ سسٹم جو پلیٹفارمز ہیں یہ کمپریٹ لیس نہیں ہے مگر ایٹ ہنڈرڈ ٹویلو ایٹ ون نائن ایٹ سکسٹی ایٹ ایٹ ایٹی ایٹ نائنٹی 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 ہنڈڈ ٹوئیٹی نائنڈرڈ تھرٹی نائنڈرڈ رفلی تمام سیریز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلے جائیں تو اس کے اندر فیچرز کیا آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے سسکو سرٹیفائیڈ میں پتہ نہیں کیوں بار بار بورو سسکو کنفیگریشن پروفیشنل جن سے آئی او ایس کے کچھ فیچر سپورٹ کرتا ہے سب سے امپورٹن فیچر اگر آپ نے وی پین کی کنفیگریشن کرنی ہے تو آپ جی یو آئی موڈ کے اندر کرسکتے ہیں آپ کو وہ تمام کمانڈز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایسٹل سیجیسٹ ڈونٹ ڈوئیٹ کمانڈ سے کیجئے گا ٹھیک ہے گو کہ میں خود بھی نہیں کرتا مگر میری ریکمینڈیشن یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کمانڈ پر آتا ہے تو آپ کے لیے جی یو آئی انٹرفیس بہت اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ جی یو آئی کے اندر جو ان سے ہے اب کافی مچیور ہو گیا اب سے دس سال پہلے اگر کہتے ہیں تو شاید نہ ہوتے کیونکہ اب جو لیٹسٹ فائر والز جو آ رہی ہیں یا لیٹسٹ سیکیورٹی پروڈکٹس آ رہی ہیں موسٹ آف دیم جو ان سے ہیں وہ ان کے جی یو آئی کافی سٹرونگ ہیں کہ کافی لوگ بہت بہت عرصت اکام کرتے رہتے ہیں تو انہیں جی یو آئی کے اوپر ان کا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مگر ٹربل شوٹنگ جو ان سے ہے یہ نیور کین بی ڈن آن دو جی یو آئی ٹھیک ہے موسٹ آف دی ٹائم آپ کو جو ان سے ہے وہ اس پہ جانا پڑتا ہے بلکہ میں یہ ایک دفت سسکو کے ساتھ ٹروبل شوٹ کرنے کا موقع ملے تو ہم تو سسکو کا پیکٹ ٹریسر اگر آپ کو آئی دیا پیکٹ ٹریسر وہ آپ کی لیب والا پیکٹ ٹریسر نہیں سسکو کی فائر وال کے اندر ایک پیکٹ ٹریسر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سسکو کے جو ٹیک ہے ہے وہ پیکٹ ریسر بھی کمانڈ لائن سے سلاتا ہے واؤ ڈیس بریلینٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بات آپ کے فائر وال سپورٹ جو مینلی زون بیسٹ فائر وال ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے زون بیسٹ فائر وال بہت امپورٹنٹ فائر وال ہے یعنی آپ اپنے راوٹر کے فائر وال کام بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آئی پی ایس فیچرز آپ آپ کنفیگر کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایڈوانس کنفیگریشن کر سکتے آپ نے اے سی ایل بنانی ہو اوبجیکٹ گروپس بنانے ہو ڈی ای سی پی سرور بنانا ہو وائرلیس لائن کی کنفیگریشن کرنی ہو این ٹی پی ڈی این ایس ایس ایچ کنفیگر کرنا ہو آپ سارا کچھ جو انسا ہے وہ سی سی پی سے کر سکتے ہو کانٹنٹ فیلٹری یعنی یوریل لیول کی فیلٹرنگ کرنی ہو ٹھیک ہے اس کو کی اندر کس حد تک ہے میں کمنٹ نہ ہی کروں دو اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے راؤٹنگ کی کنفیگریشن کرنی ہے راؤٹنگ پروٹوکل اوائیس پی ای بی جی پی ای 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 ریپ جو بھی آپ نے کرنی ہے ایون سٹیٹک راؤٹس بھی آپ اس پر کنفیگری کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے اب آپ نے راؤٹر پہ کیا کرنا ہے کہ آپ کا جو کنفیگریشن پروفیشنل ہے وہ کام کر سکے اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک ایک کنفیشن ہوگی کہ ایک پریکٹیکل انوائیمنٹ میں یہ چیز کام کیا سے کر رہی ہوتی ہے پریکٹیکل انوائیمنٹ میں کام یہ کر رہی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس راؤٹر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان راؤٹر پہ آپ نے یہ کنفیگریشن کرنی ہے آئی پی ای 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 سٹی ٹی پی سرور انیبل کرنا ہے آئی پی ای سٹی ٹی پی سکیور سرور انیبل کرنا ہے تاکہ آپ کا HTTPS بیس کمیونکیشن ہو کیونکہ یہ جب اس سے یہ جب آپ کا پی سی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پی سی ہے اس پہ سی سی پی کے نام پہ ایک ٹول انسٹال ہوا ہوگا اور جب یہ پی سی جن سے اپنا یوزر نیم پاسورڈ لے کے اس ڈیوائس کے پاس جائے گا تو وہ ٹیل نیٹ نہ کر رہا ہو بلکہ سکیور ایس ایس ایچ کر رہا ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس ڈیوائس پہ جا کے یوزر نیم ایڈ میں پریویلیج 15 سکرٹ سسکو کر دو ٹھیک ہے کہ اپنا پاسورڈ لگا دیے یہاں پہ اور آپ نے سی سی پی کو یہ یوزر نیم اور یہ پاسورڈ دینا ہے اور آپ کنیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور آئی پی ایش ٹی ٹی ایس انٹیکیشن لوکل کر دیں تاکہ آپ کے راوٹر کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کوئی بھی کنیکٹ کرنے آئے تو آپ نے لوکل ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے لینا آپ کے پاس جیئوائی انٹرفیس کھل جائے گا اور آپ کے پاس یہ راوٹر آ رہا ہو گا پھر آپ کے اس راوٹر کی کنفیگریشن کرسکتے آپ پھر ان میں کمیورٹیز بھی بناسکتے ہو کہ آپ نے کہا کہ اگر ایشیا کے اندر ایک وہ ہے اور ایک یورپ کے اندر ہے تو آپ ایشیا کی تمام راوٹر کو کمیورٹی میں ڈال دو یورپ کے تمام راوٹر کو ایک کمیورٹی میں ڈال دو یہ ایسا بھی آپ کرسکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد سیکیورٹی آوڈیٹنگ کے اندر بہت سارے فیچر سیٹ ہے ٹھیک ہے مگر سیکیورٹی آوڈیٹنگ میں جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے جانسا ہے آپ کو سی سی پی دکھا دیتا ہوں سی سی پی دکھانے سے پہلے جی این ایس دکھا دیتا ہوں جی این ایس میں یہ راوٹر ہے میرا ٹھیک ہے یہ 3700 سیریز کا راوٹر ہے یہ سیسکو کلاوڈ بنا کلاوڈ کے اندر کنفیگریشن میں جا کے آپ نے یہ یہاں پہ ایک انٹر فیس سیلیکٹ کر دیا جو آپ کو وائرلیس لین انٹر فیس ہے اور آپ اپنی ڈیوائس سے پھر اس راوٹر کو پنک کر سکتے ہو 192.168.0.1 دے دیا اور کنفیگریشن کر دی میں آپ کنفیگریشن میں جاؤں گا نہیں کیونکہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کنفیگریشن میں سلائیڈ میں میں نے آپ کو پیچھے دکھا دیا ڈیوائی پی آئی پی ایسٹی ٹی ٹی پی سکیور سرور ایک یوزر نے بنا دیا کاشف کاشف کے نام پہ آئی ایسٹی ٹی ٹی پی اتھنٹیکیشن لوکر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کا سی سی پی ہے جی ٹھیک ہے جب آپ اس سی سی پی کو اوپن کرتے ہو میرے خیال میں میں یہاں پر رسک نہیں لینا چاہتا مگر ایک دفعہ سیٹ اپ ای نیو ڈیوائس نہیں میں ایکشلی اسے ایکزٹ نہیں کرنا چاہتا بلکہ رسک لے لے تو میں اسے ایکزٹ کرنے کا ایک سیکنڈ دیجئے گا اچھا جی ویلکم بیک اور جنابے والا واقعی اپلیکیشن کریش کر گئی ہے اور مجھے پھر دوبارہ لوڈ کرنی پڑی ہے جیسے یہ لوڈ ہوتی ہے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی سکرین نظر آ رہی ہوتی آپ اس کو سی سیو لگن کرنا چاہتے ہو تو کر دو ونہ نہ کرو کانسل کر دیتے ہیں ہم اسے ادھر آپ نے اپنا آئی پی اڈرز دالنا ہے جس راوٹر کو آپ ایکسس کرنا چاہ رہے ہو اور یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورڈ اگر آپ یہاں پہ کوئی اور کمیونیٹی بنانا چاہتے ہو نیو کمیونیٹی تو کمیونیٹی بنا کے اور اس کمیونیٹی کے اندر داسیہ پندرہ یا بیس راوٹر جتنے ڈالنے ہیں ڈال سکتے ہیں کنیکٹ سکیورلی کا بٹن دبائیں گے تو وہ ایشٹی ٹی پی ایس وائز بھی کنیکٹ ہو جائے گا تو جس طرح ہی آپ اس راوٹر کو کنیکٹ کریں گے تو یہ جس طرح ہی آپ کا راوٹر کنیکٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس نون سکیور کنیکٹیوٹی آ رہی ہے ابھی ہم لیب کے لیے کر سکتے ہیں مگر ویسے آپ کو سکیور کنیکٹیوٹی کرنے چاہیے بٹ نوٹ ڈسکورڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کہو گے کہ سی سی پی کو کہو گے بھائیہ جا کے اس راوٹر کو ڈسکور کرو تو آپ نے جو کریڈنشلز مین سکرین پہ دی ہیں وہ کریڈنشلز لے کے جا کے اس راوٹر میں لاغن ہو کے اور بیک اینڈ پر سکرپٹ چلائے گا اور پوری سٹوری ایڈنٹیفائی کر کے لے کر آئے گا کہ یہ کیا ہے کیا اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے کیا کیا باقی چیزیں انسٹال ہونی ہیں وہ جب ساری انفرمیشن اس کے پاس آ جائے گی تو پھر وہ اس سے آگے آپ کو لے کے جائے گا تو میرے خیال میں ابھی یہ ڈسکورنگ پہ لگا ہو ہے تو اس کو ڈسکور کرنے تو اتنی دیں تو جس طرح یہ ڈسکوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ہمیں وارننگ دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 37 سمتنگ سیریز کا راوٹر میرے پاس یہاں لگا ہو ہے وہ اس کے کمپیٹیبل او ایسز کا پارٹ نہیں ہے اس وجہ سے یہ مجھے وہ میسج دے گا اور میرے خیال میں ڈسکوری ویڈ وارننگز آ رہا ہے دیکھیں بھی آپ کے پاس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکوری ویڈ وارننگز یعنی اس کو ڈسکوری ہوگی ہے مگر وارننگز ہے اس کے ساتھ اگر آپ وارننگز دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو بارال تو یہ کمیڈی کا ویئو ہے یہ آپ کو کمیڈیز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ہوم کا بڈن دبائیں گے تو آپ یعنی اس کے ہوم کے اوپر چلے جائیں گے اگر آپ کنفیگریشن کا بڈن دبائیں گے تو آپ کنفیگریشن کے اندر چلے جائیں گے کنفیگریشن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نے انٹرفیس منجمنٹ کرنا ہے انٹرفیس اینڈ کنیکشن تو ہم یہاں پہ جا کے اس کے تمام انٹر فیسز جو ان سے ہیں وہ کنیکٹ کنفیگر کر سکتے ہیں ایڈ دا مومنٹ کیا ہے کہ اگر میں نے دیکھنا ہو کہ میرے پاس کون کون سے انٹر فیسز آپ ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہے ف اے ف ای زیرو سلیس زیرو کے اوپر آپ نے کوئی آئی پی ڈریس نہیں دیا وہ انٹر فیس کا سٹیٹس ڈاؤن ہے تو آپ اگر انٹر فیس کو سلیکٹ کر کے ایڈٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ آپ کو ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ جو اے سی ایل اگر آپ لگانا چاہتے ہو اگر انسپیکشن روز لگانا چاہتے ہو کوئی نیٹ کی کنفیگریشن کرنا چاہتے ہو کوئی جنرل کنفیگریشن کرنا چاہتے ہو جنرل میں جس طرح آئی پی ڈیریکٹ برادکاسٹ انیبل دیسیبل کرنا چاہتے ہو اس کی پروپر ڈسکرپشن ہے آئی پی راؤٹ کیش انیبل کرنا چاہتے ہو آپ آئی پی ماسک ریپلائی نوملی آئی پی ماسک ریپلائی گلوک کرنا چاہیے آئی پی انریچیبل کا ریپلائی دینا چاہتے ہو یا نہیں اپلیکیشن سرویسیز آپ نے کیو ایس وغیرہ کنفیگر کرنا ہے نیٹ فلو کنفیگر کرنا ہے آپ کو نیٹ فلو کا نہیں آئیڈیا ہوگا کہ آپ سیکیورٹی پڑھ رہے مگر آپ سی سی این اے پڑھ کے آئے ہیں تو میرے خیال میں نیٹ فلو ڈسکس ہوا ہوگا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سمری ویو دیکھنا ہو آپ نے اس انٹرفیس کو انیبل کرنا ہو یا ڈسیبل کرنا ہو آپ کرسکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر راوٹر کے اندر چلے جائے تو آپ راوٹر کی کنفیگریشن کر سکتے ہو ٹھیک ہے مقصد آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں دکھانا نہیں ہے کیونکہ یہ سی سی پی آج کے لیکچر کا پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آج کے لیکچر کا پارٹ صرف آپ کو اس انٹرفیس اس ٹول سے روشناس کروانا میرے خیال میں رائٹ ورڈ ہے یا مطارف کروانا کہہ لیتے ہیں اگر آپ نے پنگ ان ٹریس روٹ کرنا ہے تو آپ نے ٹریس روٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے صرف اگر میں نے کہا ہاں 192.168.0.1 ٹھیک ہے اور پنگ کروانا چاہتے ہو تو یہ مجھے پنگ کر کے لاکھے دے گا کہ بھئیہ یہ راوٹر سے جونس ہے آپ پنگ کر سکتے ہو یا نہیں ٹھیک ہے آپ بھی وقتی طور پر مجھے آئیڈلی اس چیز کو چھیڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ اسی پی سی کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے ٹھیک ہے تو ٹائم آٹ ان ٹو سیکنڈز سینڈنگ فائی ویکو کوئی ریپلائی نہیں آیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ری لوڈ ڈیوائسیز ٹیل نیٹ رائٹ سٹارٹ اپ کنفیگریشن کنفیگریشن ٹو پی سی پی سی کے اندر کنفیگریشن کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کبھی کبھی آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں آئیڈلی آپ کے پاس کمپنی کے اندر اگر آپ کا بڑا انوارمنٹ ہے تو آپ کے پاس کچھ ایسے ٹول کنفیگر ہوئے تھے جو خود بہ خود روز شام کو چھ بجے سات بجے آٹھ بجے جتنے بجے بھی آپ نے ٹائم لگایا ہویا ہے آپ کی ڈوائسیز میں لاؤگن کرتے ہیں اور آپ کی کنفیگریشن ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ چینج کر سکتے ہو کنفیگریشن آپ کی کنفیگریشن میں کوئی چینج ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ یعنی ادھر دیکھ رہے ہیں آپ بظاہر اس ٹائم میرے پاس ایک ہی کمیونٹی بنی ہوئی ہے مگر آپ ملٹیپل کمیونٹیز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اپلیکیشن بنائیں گے تو سیٹ اپ نیو ڈیوائس آ سکتی ہے یوزر پروفائل یوزر پروفائل کیا ہے یوزر پروفائل یہ کہ آپ چاہتے ہو کہ ایک سپیسیفک یوزر کو میں اس کمیونٹی کے اوپر اتنی ایکسیس نہ دے سکا ٹھیک ہے یا یہ دیس ٹائپ آف ایکسیس دے دوں تو وہ ساری کام آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کنفیگر انٹروفیس کرنا چاہیے وی پرمیشن اونلی آپشنز اینیبل فل پرمیشن دینی ہے یعنی یہ ابھی گرین ہوئے میں تو اس کا مطلب ہے فل پرمیشن ہے جو بھی بندہ ہے ٹھیک ہے پروفائل بنا سکتے ہو آپ اس ٹھول کے اوپر تو آپ یعنی آپ نے نوملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ارگنیزیشن کے اندر جہاں بڑا کنٹرول اور سکیورڈ آرکیٹیکچر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جن سے ہے تمام ڈیوائسیز کی ایکسیس کھول دیکھتے ہو ٹھیک ہے کسی بندے نے بھی اگر نیٹوک کی کسی ڈیوائس کو کنٹ کرنا ہے تو وہ وہاں سے جا کے کنٹ کرے گا ہمارے دیسی انوارمنٹ میں کیا ہوتا ہے دیسی نہیں بھی اگر گورے انوارمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے ایکسیس کھولی بھی ہوتی ہے ایک بندے کے پاس میں گیا اس کے راوٹر کے اندر ایکسیس تھی اس نے اسیل گئے میں نے اسیل گئی میں نے کہا کیا اسیل گئی میں نے پوری کمپنی کا سلیس سکسنی کا سب نیٹ اللہ کیا کرنے کا میں کہے اس میں کیا کمال کہتا بس مسئلے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو دیپینڈنگ اپ آن یور کمپنی اگر آپ کے پاس اکیلا راوٹر پڑھا اور ایک ہی سوچ پڑھا ہوئے تو پھر میں آپ کو اتنی بڑے جتن کرنے کے لیے نہیں کہوں گا ٹھیک ہے اینیوے تو آئی ہوپ آپ کو یہاں پہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ اس کے اوپر کیا کیا فنکشن پر فارم کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایسی ایس ٹریپل اے ایسی ایل سمریز نیٹ کیو ایس راوٹر پرویشننگ بھی کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے اور اس کو سی پیز اینیوے کوئی 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 سپیسیفک ایرر میسیج آگیا ٹھیک ہے اور میں میں بڑا سرپرائز نہیں ہوں گا اگر مجھے یہاں پہ کوئی ایسے فیچرز ملے جو مجھے کہیں کہ بھئی کوئی ایسی ایلز بھی لگا سکتے ہیں ایپلیکیشن لیول سکیریٹی بھی کنفیگر کر سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے آپ کو پندرہ بیس منٹ گوگل کو چھاننا پڑے گا اس سے اس سے بچت ہو جائے یہ ہم لوگوں نے پڑھنی ہے پھر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے وی پی اینس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگوں نے آکے جا کے پڑھنی ہے نیٹ ورک ایڈمیشن کنٹرول میرے خیل میں سی سی آنے میں نہیں ہے مگر نیٹ ورک ایڈمیشن کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نیٹ ورک میں جو بندہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کے پاس سفیشنٹ پریویلیجز ہیں سفیشنٹ انٹی ویرس ہے سفیشنٹ ونڈوز اپ ڈیٹس ہیں اگر نہیں ہے تو ہم اسے لوگن نہیں کرنے دیں گے یا اگر آپ نے بہت سیکیورٹی کرنی ہے کسی کے پاس آپ کا یوزر نے پاسورڈ آ گیا وہ آپ کے نیٹ ورک پر لوگن ہو سکتا مگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے ایک ہیڈن ریجسٹری انٹی ڈالی بھی ہے پی سی میں اب اسے وہ نہیں پتا ریجسٹری انٹری کا ٹھیک ہے مگر اسے ریورس انجینئر کر لیتے ہیں کچھ لوگ اینیوے تو سیکیورٹی کے اند ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو یہاں پر دکھانی ہے ٹھیک ہے اس اس کو کنفیگریشن پروفیشنل جو انسا ہے نا وہ یہ چیک لیسٹ ہے جو رن کرتا ہے ٹھیک ہے اور ون سٹیپ لوگڈاون یہ چیک لیسٹ رن کر کے آپ کو بتائے گا یہ یہ مسئلہ ہیں آپ کے راؤٹر کے اندر ٹھیک ہے آپ ان کو سیٹ کر لو اور ون سٹیپ لوگڈاون کیا کرے گا سارا کچھ ہی کنفیگر کر دے گا ٹھیک ہے سیٹ آف ڈیفائنڈ سیکیورٹی فیچرز جو سیٹ آف ڈ دیمو ورزن میں رن کریں گے تو وہ نہیں کرے گا یہ کام وہ کہے گا ڈیمو میں سپورٹی نہیں ہے تو آپ یہاں سے نیچ کا بٹن دبائیں گے اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ f a 0-1 آؤٹسائیڈ انٹر فیس ہے یا انسایڈ انٹر فیس ہے میں نے کہا یہ انسایڈ ہے یعنی اس انٹر فیس کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں یعنی میرے نیٹ ورک کے انسایڈ کا انٹر فیس ہے اگر آپ کے پاس چار یا پانچ انٹر فیسز ہوتے تو آؤٹسائڈ انسایڈ میں بتا دیتا تاکہ کہ وہ پھر ایسی ایل لگاتا اوٹ سائیڈ ان سائیڈ پہ ٹھیک ہے میں نیس کا بٹن دبایا وہ اپنا اب یہ سیکیورٹی آڈٹ جو ان سے پورے کا پورا رن کرے گا ٹھیک ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ سے کوئی دس ایک سال پہلے جو ان سے نا یہ ایک ٹول آیا تھا مارکٹ کے اندر مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے وہ بلکل ایسے ہی کام کرتا تھا اب اس نے کہا دیکھو جی ڈیسیبل فیچر جو ان سے ہیں ڈیسیبل فنگر سرویسیز یعنی پورٹ سیون 1079 پر یوں زوری ہوتی ہے یہ نوملی ڈیسیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسیبل ہوئی ہے میرے راوٹر پہ مرے راوٹر پہ پیڈ سرویس ڈیسیبل نہیں ہوئی میرے راوٹر پہ آئی پی بوٹ پہ سرویسیز انیبل نہیں ہوئی وہ جس سے راوٹر بوٹ آپ ہو اپنا ای آئی آئی آی ایس کئی سے اٹھاتا ہے یہ نوملی ڈیسیبل کیا جائے کیونکہ hacker اگر آپ کے راوٹر کو بوٹ کروائر کہیں مرے ایف تی پی سرویسے فائل اٹھ کے آدھی ہے اور آپ کو اپنے نیٹ ورک کو ایڈنٹی فائے کرنا ہے کہ کون سی ڈیوائس کہاں پہ اور بہت دفعہ اس کی کنفیگریشن اس کمانڈ سے آپ بہت ساری ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ بہت ساری ریکمینڈیشن ہے جو اس نے کچھ کنفیگر کر لیں کچھ نہیں کنفیگر کر لیں بینگ از سکیورٹی گائے آپ کا کیا کام اگر آپ کو کوئی راوٹر دے دیا جائے اور اسے کہا جائے بھائیہ اسے سکیور کر لو اور وہ جو آپ نے ڈیٹا پلین سکیورٹی پلین اور نیٹ ورک فانڈیشن پروٹیکشن ساری پڑی ہے وہ ساری بھول جائے آپ تو آپ نے جی یہ ٹول انسٹال کرنا ہے اور اسے کہنا یہ رن کرے اور اس کے بعد آپ نے سیو ریپورٹ کرنی ہے اور آپ نے یہ ریپورٹ آپ نے پاس ایک ایش ٹی ایمل فارمیٹ کے اندر سیو کر لیں گے ٹھیک ہے جب یہ آپ اپنے ایش ٹی ایمل فارمیٹ میں سیف کر لیں گے آپ اپنی نیٹ ورک کی ٹیم کو بھیجو گے آئی تینک کہ آپ کے تمام راوٹرز کے اندر یہ مسئلے ہیں بندے نے پڑھا ڈٹ کیا ٹھیک ہے تو مگر اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو جس ریکمنڈیڈ ہوں گی کچھ وہ لوگ کہیں گے نہیں ہمیں سی ڈی پی نیبل چاہیے تو دیٹ ایز لائک فریڈ آف سورٹ آف تھیں ٹھیک ہے اور اگر کنفیگریشن ایک دم سٹریٹ اووی لوگ ڈاؤن نہیں کر دے نا پتہ چلے آپ لوگ سارے کے سارے ڈیسیبل ہوتے ہو نیٹ ورک سے ٹھیک ہے ڈیسیبل آئی پی گریشہ ساتھ یہ نوملی سسکو کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو ڈیسیبل کیا جائے اگر آپ نے اس کو fix all the security problem undue security configurations آپ کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو نہیں میں جانسا ہوں security fix the security problems کرنا چاہتا ہوں میں security problem کو fix کرنا چاہتا ہوں تو آپ next button دوباؤ گے وہ اس کو fix کر دے گا ٹھیک ہے میں وقتی طور پہ یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے so this is all about ccp کہ Cisco configuration professional ہے اب اس کے اندر اتنے سارے features ہیں کہ میں ہر interface کو جا کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ that is totally different topic کیونکہ vpn پڑھانا پڑے گا پھر دکھانا پڑے گا اگر vpn پڑھاؤں گا تو پھر میں ccp سے نہیں پڑھاؤں گا میں actually command line سے پڑھا رہا ہوں گا آپ کو کیونکہ مان لائن آتی ہو تو آپ کو سارا خوش پتا ہوگا میں اب ایک کام کرتا ہوں میں نے یہ ccp بند کر دوں کہ اب ہمیں ccp میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں واپس اپنی slide پر آ جاتا ہوں اور اس میں میں نے کچھ جو سے ہیں وہ جو security list میں سے کچھ points میں نے discuss کیے ہیں یہاں پہ جو کہ ظاہر میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے سارے discuss کر لیے ہیں مگر ایک دفعہ last time discuss کر لیں تاکہ آپ کو understanding develop ہو جائیں ایک چلی آج کی جو lecture تھا اس کا مقصد تھا آپ کو ccp دکھا دینا ٹھیک ہے اور gns پہ اس کو کیسے run کرنا ہے ایک دفعہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ gns میں cloud بنانا ہے cloud کو right click کرنا ہے ٹھیک ہے اور configure کر کے configure کا button دوبانا ہے c1 پہ اور یہاں پہ آپ نے وہ interface دیتے ہیں جو آپ کا wireless interface ہے اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ایک چلی یہ آپ کا wireless LAN کا interface ہے آپ کا router یہیں سے آپ کا router کا ہی یہ interface آپ کا router یہاں سے نکل کے یہ یوں connect کر رہا ہے اس router سے اور اس router کے interface پہ میں نے کوئی configuration کو بڑی rocket science configuration نہیں ڈیوی وہی configuration جو آپ کو slide میں دکھائی ہے وہ ہی ڈیوی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میں enable کر دوں اور میرے کل میں سے اس کو password ہونا چاہیے ٹھیک ہے showrun تو کوئی میں نے configuration نہیں کی apart from جو ڈیوی ہے ڈیوی ایش ٹھٹی پی سرویسی اس انےبل کی ہیں اور اگر اپس ایس ٹھٹی پی سرور کدھو آگا تو وہ کی جائے دے گا اور یہاں پر ایک یوزر نے بنا دیا ہے جس کا نام جو پاسورڈ کا شفر رکھ دیا اور interface 0.1 کو آئی فیڈ اس دے دیا 0.100 کا اور آپ کا pc سے یہ ping ہونا چاہیے ڈیوی ایس ٹھٹی پی سرور authentication لوکل اور ڈیوی ایس ٹھٹی پی سیڑ سیڑ سرور ہے تو واپس ہم سلائیڈ میں چلے جاتے ہیں ہم سلائیڈ میں جانے سے پہلے نا میں ذرا یہ جی اینس بند کرلوں گا اچھا ڈیسے بلہ فنگر سرویس فنگر سرویس ڈیسے بل کر دی ڈیسے بل ٹی سی پی ڈیوڈیو پی سمال سرویس سرور سرویس یہ بھی ڈیسے بل کروائی جاتی ہے نوملی یہ ٹرابل شوٹنگ ڈیگناسٹی کے لیے یوز اور تیس کا کوئی لیجٹ یوز نہیں ہے لیجٹیمیٹ ڈیسے بل کر دی جائے ڈیسے بل سی ڈی پی ٹھیک ہے اس کو ڈسکوری پروٹوکول ڈیسے بل آئی پی سورس راؤڈ کے سینڈر کے نور ڈیسائیڈ ڈراؤڈ کے بھئی اگر یہ نوملی ڈیگناسٹی کے لیے کبھی کبھی ڈیوز ہو رہی ہوتی کہ آپ پیکٹ کو کہتے ہیں یا راؤٹر کے ڈیسیاں نہیں لینا تم یوں کر کے سینڈ کر دو پیکٹ یا پاتھ بتا ڈیفائن کر دیتے ہو ٹھیک ہے انیبل پاسورڈ انکریپشن سرویسز آپ سب کو پتا ہے آپ لوگ بھول جائیں تو انیبل کرنا لیتا بات ہے ٹھیک ہے سیٹ مینیمم پاسورڈ لینڈ مور دن سکس کریکٹرز ویری گوڈ پریکٹیس سیٹ اتھینکیشن فیلیر لیس دن 3 ریٹرائز کے بھئی تین سے زیادہ ریٹرائی نہ کرنے دیں ٹی سی پی سنگ ویٹ ٹائم فور ٹین سیکنڈ نوملی سوٹ آف ڈوس اٹیک یا ڈی ڈوس سے سوٹ آف ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی اگر یہ آپ کی فائر وال ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک بندہ ہٹ کرتا ہے آپ کے اس سرور کو ٹھیک ہے اور اس نے ایک سنگ پیکٹ بھیجا دوسرا سنگ پیکٹ بھیجا تیسرا چوتھا پانچ ہوا چھٹا ساتھوں ٹھیک ہے اب یہ والا سنگ پیکٹ جو ساہب اس کے ریپلائی نہیں دیکھا تو جو راوٹر اسے ڈسکارڈ کر دے گا اس کو بھی ڈسکارڈ کر دی اس کو بھی تاکہ اس راوٹر کا جو میموری یا بفر اور فلو نہ ہو ٹھیک ہے یہ راوٹر پہ ڈوس اٹیک نہ ہو جائے یا اگر راوٹر بہت اچھا تھا سرور پہ نہ ہو جائے تو اس وجہ سے سنگ ویٹ ٹائم دس سیکنڈ اگر دس سیکنڈ تک آپ نے آہ سیشن کمپلیٹ نہیں کیا ٹی سی پی ہینڈشیک کمپلیٹ نہیں کیا اگر آپ کو ٹی سی پی ہینڈشیک کمپلیٹ نہیں آتا تو سی سی انے کے نیشے لیکچرز پڑھیں اس میں ڈیفائن کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ کر کے دے گا سیٹ بینر بینر لگا کے دے گا آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ٹھیک ہے انیبل لوگنگ لوگنگ انیبل کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے لوگنگ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اور ٹربل شیوٹنگ اور بینگ سیکیورٹی پریکٹیشنر یا بینگ سیکیورٹی انجینئر آپ کی لائف اگزسٹ نہیں کر سکتی اگر آپ ڈیوائسز کو لوگ نہیں کر رہے تو میک شئر کریں اگر آپ کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر ہیں تو میک شئر کریں گو انڈ آس دہ قویشن کے یہ جو راوٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ جو فائر والز ہیں یہ جو آئی پی ایسیز ہیں یہ جو سویچیز ہیں یہ جو کیا ہوتے ہیں گیٹویز ہیں یہ جو انسرز ہیں یہ جو پروکسی سرورز ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے سلوشن ہیں ان کی لوگز کدھر ہیں اور کون کون سے انفرمیشن لوگز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس وہ تمام انفرمیشن آ رہی ہو اور اگر خدا نا فاستہ کل کو یا پرسوں کو آپ کا پتہ چلے کہ آپ کی کمپنی کا کوئی نیٹ ورک کا پورشن کمپرومائز ہوا تھا تو وہ لوگز کدھر ہیں ٹھیک ہے اور ان لوگز کو ایسے کنٹینر میں رکھا جاتا ہے کہ میک شئر کہ اگر کسی نے ای ڈی کا اکاؤنٹ کمپرومائز کر لی ہے تو ہی وونٹ اینڈ اپ ڈیلیٹنگ آل دو لوگز اگر وہ لوگز ڈیلیٹ کر کے چلا گیا پھر تو آپ کا کوئی کام نہیں نہ ہوا ٹھیک ہے تو شاید آپ کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈی سیبل ڈی پی انریچے بل ڈی پی انریچے بل کا رپلائے نہ آنا چاہیے کہ ریکانسنس اٹیک جو لوگ کرتے ہیں ڈی سیبل ڈی پی ماسک رپلائے کے آئی سی ای ای پی کے پیکٹز بھیجتے ہیں ریکانسنس اٹیک کر رہے ہوتے دیکھتے ہیں تو ایڈنٹی فائی کے آپ کے نیٹ وک کے اندر سے کون کون سی ڈیوائی سی ای ای پی کا رپلائے کرتی ہیں جساں پنگ سویپ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ انسائی نیٹ وک ہے یہاں پہ 10.x کا نیٹ وک پر چل رہا ہے یہاں پہ کچھ بھی چل سکتا ہے اور مجھے یہاں سے ایک پیکٹ ملے جس کا سورس آئی پی اڈریس جو انسا ہے وہ 10.1.x.x ہو تو میں کیا کروں گا تو اگر میں نے پاس رپی ای فیچر لگایا ہوگا تو میں یہاں پہ پیکٹ ڈراؤپ کر دوں گا میں کہوں گا بھائیہ تم یہاں سے آنے ہی نہیں چاہیے میرے راؤٹنگ ٹیبل یہ کہتا ہے کہ 10.x کا پورا نیٹ وک یہاں بیٹھا تم کیا کر رہے ہو کبھی کبھی ایسے سے پروبلم اس وجہ سے انیشیئٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس باہر جو سا ایک ایسا نیٹ وک چل رہا ہوتا ہے جو اندر نہیں ہوتا مگر ہم نے اندر کا راؤٹ بڑا کریٹ کیا وہ ہوتا ہے تو راؤٹر پیکٹ ڈراؤپ کر رہا ہوتا ہے تو پھر جب ہم ٹربل شوٹ کر کے پتا چلتا ہے کہ یہ راؤٹ ایڈ نہیں ہوا ایسے سے پوچھ رہا تھا آوٹسائیٹ انٹرفیس کون سا ہے تو اس نے کرنا کیا تھا ایدر جو سا ہے وہ فائر وال فیچرز انیبل کرنے تھے اس نے ایسے 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 ٹو ایکسس اون در آوٹر انیبل ٹریپل اے ٹریپل اے انیبل کر دینا تھا اگر آپ کے پاس ریڈیس سرورز ہے اور کچھ ہے تو آپ وہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہو یہ فل لسٹ نہیں ہے مگر یہ یعنی موسٹ ایمپورٹنٹ فیچرز سیٹس ہیں جو یہ آپ کا راؤٹر کرتا ہے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائیہ اگر میرے پاس کوئی راؤٹر ہے میں نے اسے سکیور کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سی سی پی انسٹرول کرنا ہے آڈٹ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے بھائیہ یہ یہ فیچرز آپ کے انیبل رہی ہیں ٹھیک ہے اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کہیں نوکری مل گی خدا نہ خواستہ اس لئے لگا رہا ہوں کہ کیا بھی آپ کمپلیٹ وہ نہیں ہوئے بندے کمپلیٹ سی سی انیس کیورٹی نہیں ہوئے تو جس گریب نے آپ کو ہائر کر لیا تو آپ ایکشلی اٹلیسٹ اس کا نیٹ ورک بیسک لیول پر سکیور کر سکتے ہو اور ٹرسٹ می آپ میں سے چتنے لوگ جاب کر رہے ہیں اور کچھ ایسے کمپلائنس والے ادارے میں کام نہیں نہ کر رہے تو آپ جا کے اپنے راؤٹر پر یہ آڈٹس لائیں گے اور ادھر سے ہم نے ایک اور پوائنٹ پروف کر دی یہ جو سی سی پی ہے یہ بہت سارے ایسے اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ بھی کام کرتا ہے جو اپریٹنگ سسٹم سپورٹیڈ نہیں ہے مگر پوسیبیلیٹی ہے کہ آدھی سے زیادہ یہ جو کمانڈ یہاں پر منشن کی ہیں وہ نیو ورژن کی ہو پرانے ورژن کی نہ ہو تو شاید آپ کو ایرر میسیج آجے مگر سکیورٹی آوٹیٹ اٹلیسٹ چل سکتا اس کے اوپر تو یہ آج کا لیکچور جو ہمارا یہی پہ ختم ہوتا ہے اور آج ہم نے کیا دیکھا تھا سس کو کنفیگریشن پروفیشنل دیکھا ایکچلی اس کی کنفیگریشن نہیں دیکھیں ہم نے دیکھا یہ ایک ٹول ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا انسٹال کر سکتے ہو اور اس سے اپنے راوٹر کو ہارڈن کر سکتے ہو سکیور کر سکتے ہو خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ